جمہو ہے محمد اکرم چودری تے خبر سنو وزیر داکلہ نے کیو ہے کہ شہری ترمیمی قانون ماں کس سے ناوی اس قانون تے بار رکھن بار ہے کوئی گنجائش نہیں ہے انہیں نے حصب اختلاف نہ کیو ہے کہ والوکا نہ گمراہ نہ کرے وزیر اعظم مند کی بات پروگرام گیا ذریعہ پالک آل انڈیا ریڈیو تے کومنال خطاب کریں گا حکومت جمہو ماں بانس کی پیداوار واسطہ شمال مشرقی بانس گو نمائش میلو منعقد کروا وے گی جمہو سمارٹ سیٹی پروجیکٹ گی خاطر تریسونی کروڑ روپئیان گی رقم نا منظوری دیتی تیتی ہے خبرانگی تفصیل نال پہلا محمد اسیف لو دی وزیر داکلہ امیت شاہ نے کیو ہے کہ شہری ترمیمی قانون ماں کسے ویزابطہ کے تحت ملک کا کسے شہری نہ شہریت تے محروم رکھن کی کائے گنجائش نہیں ہے کال شملا ماں ایک عوامی ریالیسنگ خطاب کرتا ماں انہوں نے حس پہ اختلاف نہ للکارتا ماں کیو ہے کہ وہ شہری ترمیمی قانون ماں ایسی گنجائش دستن کی حمد کریں جس نال کسے کی شہریت خسن ہوتی ہوئے وزیر داکلہ نے یو بھی کیو جے مارا گوانڈی ملکا ماں لوکا نہ مذہبی بنیادن ور پریشان کی وجہ تھو جس کی وجہ نہ بھارت نہ انستایا و لوکا نہ بھارت کی شہریت دینوں مجھ جی ضروری بند گئیو تھو انہوں نے الزام لائے جو حس پہ اختلاف کی بڑی جماعت کانگرست ہے اس کا دوجہ حمایتی ملک کا لوکا ماں آپسی تشادت پڑکان کو کام کر رہے ہیں بی جے پی گا قومی سیکریٹی سنیل وی دیودیار نے پارٹی گا لیڈران تکارکونہ نہ کیو ہے کہ وہ کانگرست کی طرفوں شہری ترمیمی بل برے بے بنیاد افوا پھلانگی موہم کو ڈٹ کے مقابلو کریں آئی سامبا ماں پارٹی کارکونہ نہ اپنا خطاب ماں انہوں نے کیو ہے کہ کانگرست ہمیشہ ملک کا مفاد مخالف کام کرتی آئی ہے جس نے قدیبی امن قائم کرن گیا بجائے صرف ملک کا لوکا نہ آپس ماں بندن کی گال کی ہے اس سلسلہ ماں انہوں نے اس طرح کیو مہاتمہ گاندی جی نے کہا تھا اس دیش کے مسلمانوں کو ہم نہیں کہیں گے آپ کو یہاں سے چھوڑ کر چلے جاؤ آپ یہی رو ہو آپ ہمارے بھائی رہے یہ ہندوستان ہے میرے بھائی اور بھینوں کسی بھی سماج کا چریتر وہاں پر نردھارک ہوتا ہے جہاں پر وہ مجورٹی میں رہتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ اگر مسلمان کہیں رہتا ہے تو بھارت کے اندر ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ اگر مسلمان پرطاڑک گئی ہے تو وہ مسلمان دیشوں کے اندر پرطاڑک ہے میرے بھائی اور بھینوں بانگرہ دیش پاکستان افغانستان انہوں نے کانون ان اپنے دیش کو اسلامی دیش دیکلیئر کیا ہے بھارت نے اپنے آپ کو ہندو دیش دیکلیئر نہیں کیا سوادھنٹا کے بعد بھارت نے اپنے آپ کو سیکیولر دیش دیکلیئر کیا بھارت نے یہ دیکلیئر نہیں کیا سمویدان میں کہ یہ ہندووں کا راشتر ہے اس موقعور ممبر پارلیمنٹ جگل کشور شرمہ نے اپنا خطاب مکیو جہ مرکزی سرکار کی طرفوں شہری ترمیمی قانون ایک چنگ و قدم ہے اور اس مکہ کسی نہ اس قانون تیبار رکھن کی کائی گنجاشت نہیں ہے جمہو کشمیر واسطہ موجودہ سال دو ہزار اننین بڑی اہم تبدیلیاں الو سال منیو جار رہے ہوئے بندن گو یہ فیصلوں گزشتہ پانچ آگاست جمہو کشمیر نہ حسوسی درجو فرامکران علی آئین گی دفعہ ترہ ستر نہ ہٹانتے بعد لیو گیا تو ور یاد رہے جے اس سال گا فروری مہنہ ماں وادی کشمیر گا پلوامزلہ ماں دیشت گردن گی طرفوں انجام دیتا گیا خودکش بم حملہ ماں سی آر پی ایف کا چالی جوانوی شہید ہو گیا تھا اور چھبی فروری علی تیارے بارتیا ہوائی فوج گا ایک تیارہ نے پاکستان گا بالا کورٹ ماں قائم دیشت گردن گا ٹھکانہ ور حملو کار گئے بڑی تعداد ماں انہنا تباہ بھی کیو تھو واضح رہے جسان انیس سو کتر تیبات ایس سو پہلی باری ہوئے جات بارت نے پاکستان ماں جا گئے او دیشت گردن گا ٹھکانہ ور حملو کار گئے انہنا تباہ کیو ہوئے قابل ذکر ہے جس دفعہ تیارہ ستر نہ ہٹانتے بعد جمہو کشمیر ماں ایک سو تیزیادہ مرکزی قوانی نہ برائی راست جمہو کشمیر ماں عملائی گئے ہوئے فوج گا سربراہ جنرل بیپن راوٹ نکیو ہے کہ بارتی فوج انسانی حقوق بارے قانون کی عزت کن سمید لوکاں کا حقوق کی راکھی بھی کرے انہنا نکیو جس انسانیت تشرافت ماری فوج کی تہذیب ہے فوج سربراہ انسانی حقوق بارے کمیشن کی طرفوں منکتہ ایک پروگرام کے دوران نمی دلی ماں خطاب کر ریا تھا انہنا نکیو جس دیشتگردی کو خاتموں ایک بڑی للکار بند گئو ہے انہنا نکیو کیو ہے کہ فوج دیشتگردان کا مقابلہ کے دوران بیگنا شہریوں کی شناکتنا تیان ماں رکھے کم کر رہی ہے تانکہ دیشتگردی کا خاتم کے دوران کوئی عام شہری نہ ہلاک ہوئے فوج سربراہ نے یو بکیو کہ اس سال اکتوبر مہینہ ماں میکمہ دیفا گی طرفوں کالسیری جوانا ناوی ملٹری پولیس ماں پرتکان بیرے فیصل لیو گئو ہے جنہنا ملٹینسی جیسا علاقہ جمہو کشمیر تے شمال مجھ کی علاقہ ماں دیشتگردانا حلاق کرنبارے آپریشن کے دوران کالسیریوں کی پیڑ نہ خسکان واسطے تائنات کی وجہ ہے گو وزیراعظم نرندر موڈی اپنا من کی بعد پروگرام ماں ملک تے بیرون ملک رہ رہا لکنال کالسویر یارم بجے آرل انڈیا ریڈیو تے اپنا خیالات سانجا کریں گا مہانہ ریڈیو پروگرام کی یا سٹھویں کیسٹ واہ گی وزیراعظم نے لوکہ نا دعو دیتی ہے کہ وہ اپنا نال اپنا خیالات سانجا کریں تاکہ وہ اپنا من کی بعد پروگرام گی سٹھویں کیسٹ کے دوران اپنا کتاب انگا خیالات سانجا کر سکیں لوگ اپنا سنیا ریکارڈ کران واسطہ موف ٹیلی فون نمبر ایک آٹھ سیفر سیفر ایک ایک ساتھ آٹھ سیفر سیفر ور رابطوں کر سکیں اس کے علاوہ لوگ مائی گو اوپن فورم ور بھی اپنا سنیا ٹور سکیں یا پھر موف ٹیلی فون نمبر ایک ناؤں دو دو ور مسکال کر گیا حاصل کیا گیا رابطہ ور بھی اپنی رائے برائی راست دے سکیں جمہو کشمیر سرکار نے اپنا ایک ہم فیصلہ ماں چھبی اکتوبر آلہ تیارے سرکاری چھوٹی رکھن کو فیصلہ کیو ہے کیوں جے چھبی اکتوبر آلہ تیارے ہی جمہو کشمیر کو بارتنا الہاق ہوتو قابل زی کر ہے کہ دوے پاس ہے حکومت نے نیشنل کانفرس کا بانی شیخ محمد عبداللہ گا یوں میں پیدا ہے یوں میں شہدہ کی چھوٹی نہ ختم کرن کو فیصلہ لیو ہے واضح رہے جی جمہو کشمیر کو حسوسی درجوں ختم کرن تے بعد دو مرکزی زیرے انسام علاقہ ماں بندن تے بعد حکومت کی طرفوں چھوٹی انگی یا فیریسٹ پہلی باری جاری کی گئی ہے مزید خبران تے پہلا ایک سنیو یہ ہے میرے بچے کی آواز جب اس کا پیٹ بھرا ہو یہ ہے میرے آنک کے تارے کی کھیلتے ہوئے آواز یہ ہے میرے بچے کی آواز جب اس کو سانس میں تکلیف ہے اور اب جانتی ہوں اگر خانسی زکام کے ساتھ تیز سانس یا پسلی چلنے لگی تو یہ نیمونیا کے لکشن ہے ایسے میں گھرے لوں علاج تو بلکل نہیں طورانت اس کو نزدیکی سواستی کے اندرے لے جاؤں گی نیمونیا نہیں تو بچپن سہی ایسیوڈن پبلک انٹریسٹ بائی ناشنل ہیلتھ میشن جمہو کشمیر گوجری میں یہ خبر تم اکاش وانی جمہو تے سن رہے آئیں خبران گا باقی حصہ سنگ محمد اکرم چودری وزیراعظم کا دفتر ماہ مرکزی وزیراعظم مملکت نمائش کو انعقاد بانس بارے ٹیکنالوجی مرکز اسام تے جمہو کشمیر مرکزی زیر انتظام علاقہ گا محکمہ سوشل فارسٹری کی انتظام میاں کراوے گی وزیر موصوف نے کیو ہے جس شمال مشرق کے ریاستان گو تجربو جمہو کشمیر گا دستکارہ نہ مہاشی ترقی تیروزگار گا موقع بدانمہ مدد دے گو جمہو سمارٹ سیٹی پروجیکٹہ کی تحمیر واسطہ ایک سو انی کروڑ روپییاں کی رقم پہلا مرحلہ گے تحت عملہوری گے زیر ہے جت کے دو سو کروڑ روپییاں گا پروجیکٹہ دوجہ مرحلہ واسطہ منظور کیا گیا ہے گزشتہ روز جمہو ماہ پانچویں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ گے دوران اس گل کی جانکاری چیف ایکزیکوٹیو افیسر جمہو سوشمہ چوہان دے رہی تھی جس کی سدارت کارکوٹھا تے شہری ترقی بارے محکمہ گا پرینسپل سیکٹری دیرج گپتہ کر رہا تھا جڑا کے جمہو سمارٹ سیٹی لیمٹیڈ گا چیئرمین وی اے منظور شدہ منصوبہ ماہ سڑکاں گا سدھار ریزدینسی سڑک کے سی چوک تو دوگرا چوک سڑک گڑی کھلان بارے متی ساری جگہ توی ویرپولا تے پارکا ماہ روشنی گو بندوبست منصپل خدمات کی فراہمی بارے ویب کی بنیاد آلاجیا یا سدرخواست تے خوبصورتی بدان بارے منصوبہ شامل ہیں اس موقع بر بولتا ہوں وہاں پرینسپل سیکٹری نیکیو جے جمہو سمارٹ سیٹی منصوبہ گے تحت گڑیاں نا پیڑ آلہ مسئلہ ناوی زیرگور لیو جائے گو سمگرا سکشا ابھیان گے تحت مرکزی زیر انتظام علاقہ جمہو کشمیر ماہ تعلیم کا کام کاج نامضبوط بنان واسطہ ہن توڑی چورتر کروڑ روپےیاں گی رقم خرچ کی جا چکی ہے اس گل کی جانکاری سکولی تعلیم بارے محکمہ گی کمیشنر سیکٹری سریطہ چوہان نے کل جمعو ماہ آلہ عددارہ گی ایک میٹنگ گے صدارت کرتا ماں دیتی ہے انہیں نے دسیو ہے جی موجودہ مالی سال گئے دوران یا رقم کڑیاں واسطہ دس ہوشلہ گی تحمیر دو سو پنٹالی اضافی کلاس روم ایک سو چورتر چار دیواری تے دو سو ستارہ بیت الخلاقی تحمیر ور خرچ کی گئی ہے لیفٹیننٹ گورنر کا صلاحکار فاروق ایمند خان نے کیو ہے کہ تعلیم ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے بچا ملک کی ترقیمہ اپنو کردار ادا کر سکیں انہیں نے یگل ناگبنی جمعو ماہ انعامات تقسیم کرن بارے منقدہ اس پروگرام گے دوران ایک تعلیمی ادارہ ماں بولتا ماں کئی انہیں یوویکیو جے نیجی تے سرکاری تعلیمی ادارہ گا آپسی مضبوط مقابلہ سنگ بچا نہ اپنی صلاحیت ماندلیان گو مک کو مل سکے بارتی فوجگی سولان راج پوت نے آج زیلا سانبہ گئے ویجیپور ماں گورنمنٹ ہائیس کنٹری سکول گورا سلاثیہ ماں اپریشن ستباونہ گے تحت ایک پروگرام کرائیو اس دوران انہیں مطلقہ سکول نہ چھے کمپیوٹر پرنٹر سمیت اس نال جوڑیو سازو سمان ویدیتو سکولی بچہ نے آرمی گی طرفوں کمپیوٹر تے سازو سمان دین واسط ہے ان گی تاریف کی اس موقع ور آل انڈیا ریڈیو نال گال کرتا مات کچھ طالب علمانے اس طرح کیوں میرا نام ہون سلاثیہ ہے میں گورا سلاثیہ ہے اس کنٹری سکول سے بلانگ کرتا ہوں آرمی کا پوت پر شکری عادہ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں کمپیوٹر لیب پروائیڈ کی یہ ہمارے فیوچر کے لیے بہت بڑیا ہے یہ آپریشن صدبابنا کے تحت ہمیں پروائیڈ کیا میرا نام بانو پر تاب سنگھ ہے ہم لوگ میڈل کلاس لوگ ہیں تو ہم یہ سیکھ نہیں سکتے ہیں کمپیوٹر وغیرہ آج آرمی والوں نے ہمارے سکول کو ڈونیٹ کی ہیں ڈسٹرک لیگل سروس ایتھارٹی نے زلہ ادھمپور ماں استعمال شدہ کپڑا تے کھلونا نا ضرورت مندہ تے گریبا ماں تقسیم کرنواستے ایک مہم شروع کی ہے زلہ قانون خدمات تے تھرٹی نے سکولی بچانگی مدد نال انگا کرانتے کافی تعداد ماں استعمال شدہ کپڑا نا کٹھا کر گئے گراند نور تے ادھمپور قصبہ گا کولکال گا علاقہ ماں سردی گا اس کے حد تے پریشان گریب تے ضرورت مند کمپا ماں تقسیم کیو یہ ڈسٹرک لیگل سروس ایتھارٹی نے ایک کیمپین شروع کیا ہے بچوں کے درمیان یہ ہم نے آج یہاں پہ ایک کیمپ لگایا ہے جس میں ہمارے ہیپی موڈل سکول اور جیکی پبلک سکول کے بچوں نے اپنے سکولوں میں کچھ کپڑے اپنے اور کھلونے والے کٹھے کر کے اور انہی کے ہاتھوں سے یہ دیا جا رہا ہے اس کا نالی گوجری ماں خبرنگو یو بلٹین ختم ہوئے